ڈینٹس ٹیک ہیلتھ میں آپ سب بھی کا سفاغت ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈینٹ ایشور کی جو پیسٹ ہے ٹوتھ پیسٹ اس کے بارے میں یہاں پہ میں لے کے آیا ہوں اس کی جو کاسٹ ہے وہ ہے ون فیفٹی روپیز اور اس کا جو ورک کیسا ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا اور ایک لائک بھی کر دینا تو یہاں پہ یہ جو میں نے پیسٹ لائی ہے اس کی جو کونٹیٹی ہے وہ ہے نائنٹی گرام اور یہ جو پروڈیکٹ ہے یہ ہے ویسٹیج کا اور اس کی یہاں پہ پرائز تو میں نے آپ کو بتائی دی ہے اس کا جو کام ہے یہ کیا کرتی ہے کہ جو دانت کے سٹرین ہیں دانتوں کے جو سٹرینٹس ہیں ان کو جو ہے وہ ریموو کرتی ہے اور نیچرل جو وائٹنیس ہے وہ واپس لا کے دیتی ہے لیکن اس کو آپ کو کیا کرنا پڑے گا ریگولر اگر یوز کرتے ہو تو تین مہینے میں اس کا ریزلٹ آنا شروع ہو جائے گا جو ٹیٹس کے اوپر جو پالش ہوتی ہے کوٹنگ ہوتی ہے وہ جو ہے ڈیمیج ہو جاتی ہے تو اس کو ریسٹور کرنے میں اس پیسٹ کا کافی اچھا ریزلٹ ہے ویسے تو میں کسی پروڈیکٹ کا وہ ایڈوٹائزمنٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن اس کا جو پازیٹیو ریزلٹ ہے اس لیے میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس کا ریزلٹ کافی اچھا ہے اور میں خود اس کو یوز کر کے دیکھ چکا ہوں تو اس کا ریزلٹ کافی پازیٹیو ہے تو اس لیے اگر کوئی بھی جیسے کافی لوگوں نے مجھے پوچھا تھا کہ ہمیں ٹوٹھ پیسٹ کے بارے میں ریکمنٹ کریے کہ کونسی ٹوٹھ پیسٹ ہم یوز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ایک یہ پروڈیکٹ میں نے لیا ہے آگے اور بھی آپ کو میں دو تین پروڈیکٹ بتانے والا ہوں تو وہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا تو یہاں پہ میں نے یہ دینٹ ایشور کا پروڈیکٹ جو ہے آپ کو بتایا ہے تو ویسے یہ ویسٹیج کامپنی کی طرف سے ہے تو اگر آپ کے دونتوں میں سٹرین ہیں یا پھر ان کے اوپر جو ہے کوٹنگ ہے اور کلر ڈس کلوریشن ہو گیا ہے یلو ایش ہو گیا ہے تو اس کے لیے یہ کافی بیسٹ ریزلٹ دیتی ہے تو یہ والی پیسٹ اگر آپ یوز کرو گے تو آپ تین مہینے میں آپ کے جو دونتوں کی شائن ہے وہ ریسٹور ہو جائے گی اور آپ کے دونت بلکل فریش اور نئے کے نئے لگنے لگیں گے تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگیا تو پلیز لائک کر دو شیئر کرو اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرو تینک یو دنیا بات